حضرت امام بھنیفہ احمد اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے بضو کرتے تھے لوگ تو ان کو بضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر عزباللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے وہ چلتا ہوئے نظر آتا ہے حضرت امام بھنیفہ احمد اللہ علیہ نے یہ کشف کا اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائے مستعمل ناپاک ہے وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہہ رہی ہیں تو انہیں کہہ دیا کہ مائے مستعمل ناپاک ہے اگر تم نیکی کرتے ہو ظہر کر کے یا پشیدہ کر کے او تعفو عن سو یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے کسی کو معاف کر دیتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا تو دیکھو اللہ تعالی بھی تو ڈھیل دینے والا ہے قدرت والا ہے قدرت کے باوجود اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے یقیناً تمہیں جزا ملے گی اور وہ سورہ اشورہ کے اندر پارہ نمبر پچیس میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا اور برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے فَمَنْ عَفَا اور جو کوئی معاف کرے وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهُ تو اس کا عجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا تو عجر مل جائے گا جو اس طرح کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ روش رکھی ہے کہ جو معافی کی روش اختیار کرے گا اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالی اس کو بدلہ قیامت والے دن دے گا انشاءاللہ تعالی اور زیادہ کوشش اسی روش کی کرنی چاہیے آخری درجہ تک ڈھیل دینی چاہیے کسی کو پھوراں بدلہ اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی بھی تو ایسا نہیں کرتا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اس کے عیب پر پردہ ڈال دے گا قیامت والے دن اللہ تعالی اس کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا یہاں پہ کسی کو کسی کا عیب پتا چل جائے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں ہاں اگر وہ بندہ ایسا ہے جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا مذہبی پیشوا ہے اور وہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے اس کو تو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے لیکن ایک عام انڈویجول کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرتا اور اس میں بھی اس کی وہ چیز ایکسپوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ ایفیکٹ ہی ہیں بالکل پرسنل لیول کی چیزیں جو آپ کے علمے ہیں وہ تو اس کے پر گفتو کرنا غیبت ہے جب گفتو کرنا غیبت ہے اور حرام ہے اس کو ایکسپوز کرنا تو اس سے بڑا حرام ہے لیکن بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے جسنا اگر کوئی شخص اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کہیں پہ گیا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے فلان بچے کے بارے میں اور آپ کو پتہ ہے کہ پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا ہے تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی غیبت کریں ایسی صورت میں غیبت کرنا واجب ہے امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں بعض جو تقوی کے حیزہ والے لوگ ہیں ان کا بھی رد کیا ہے تابعین کی اقوال کی روشنی میں کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو حدیثیں گڑنے والے ان کی برائی بیان نہ کریں یہ غیبت ہے تو انہوں نے بتایا کہ علم حدیث میں اسماع و رجال کا علم تو ہے ہی سارا غیبت ہے اور یہ وہ غیبت ہے جو کرنا واجب ہے نہ کرنا حرام ہے یعنی جب تک آپ جھوٹے راویوں کا نہیں بتہیں گے یہ کذاب ہے اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا تو وہ جو رسول اللہ کے ریفنس سے باتیں بیان کر رہے ہیں وہ تو پھر خود ہی بنا کے بیان کرے گا پھر آپ اس کے نام پہ دین کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں گے اسماع و رجال کا پورا علم راویوں کو پرکھنے کا پورا علم یہ غیبت کے اوپر ہی تو کھڑا ہے اور مرے بے مندوں کی غیبت ہے یعنی آج اگر ہم کہتے ہیں فلان راوی جو ہے ضعیب تھا تو مر چک ہے زندہ بھی نہیں ہے تو یہ وہ غیبت ہے جو کرنا ضروری ہے کیونکہ اس سے دین ایفیکٹ ہو رہا ہے عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے لیے پردہ پوشی کی جائے حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والدین اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا ایمان والے مومنین میں سے ایک مومن کو اور پردہ فرمالے گا یعنی اس کا اور مخلوق سے پردہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو انہیں دنیا میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا اور وہ گمان کرے گا کہ لو جی مارا گیا میں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ رکھا تھا اب بھی پردہ رکھوں گا لیکن اس میں الفاظ ہے مومن مومن کا مطلب یہ ہے کہ واقعی دین پر چلنے والا ہوگا کوئی شخص ہنڈر پرسن پر فیٹ نہیں ہو سکتا تو کاؤنٹی بیلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیرے نیکیاں گناہوں پر بھاری ہیں لیکن یہ یہ کام تو نے دنیا میں کیے تھے اللہ تعالیٰ وہ گنوا کے نا بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ میں اگر پکڑنا چاہتا تو اس بات پر پکڑ سکتا تھا لیکن درگزر کیا معاف کر دی تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترگیب دلاتا ہے اب مجھے بتائیں جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دلتے ہوئے دکھا دے جی فضائل امال میں لکھا ہے کہ امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلان برائی کی اس نے زنا کیا اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا تو وہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے حضرت امام بھنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر عزباللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے وہ چلتا وہ نظر آتا ہے حضرت امام بھنیفہ امتعلی اللہ تعالی نے یہ کشف کا اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ ماہ مستعمل ناپاک ہے وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہہ رہی ہیں تو انہیں کہہ دیا کہ ماہ مستعمل ناپاک ہے یہ گناہ دلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے اور دوسری بات یہ ٹیکنیکلی غلط ہے وضو کرنے سے تو زنا معافی نہیں ہوتا وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں وضو کرنا یا دنیا کی بڑے سے بڑی بھی کوئی نیکی گناہ کبیرہ سے تو معافی کا نہیں ہوتا بخاری مسلم دوروں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفار ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود سب سے بڑا گناہ ہے اس روح عرض کا یہ نہیں ہوتا ہے کوئی شخص ایک جمعہ پڑے ادھر سے اغلا جمعہ پڑے بیچے لیساری نمازہ معاف نہیں وضو نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان فرائض کے اوپر مواندی اختیار نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں عذابِ قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو صحابہ اکرام کو تو عذابِ قبر دیکھنا تو دور کی بات سنوایا بھی نہیں گیا تو بات کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے ہیں کانیاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی الاسلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رکے صحابہ نے کہا کیوں رکے فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ایک پشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا دوسرا چگلی کھاتا تھا پھر حضور نے ایک ٹینی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخویف ہوگی صحابہ کو نہیں عذابِ قبر نظر آیا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے حضور کا ایک مدعم نامی غلام تھا جو آپ کا سفر میں سواری کا کجاوہ کستا تھا خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو شہادت مبارک اس کو وہ کہہ رہے تھے صحابی ہو آپ نے فرمایا تم اسے مبارکیں دے رہے اور مجھے اللہ نے دکھایا کہ اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی مالِ غنیمت کی اور وہ آگ کی اس کو پینا دی گئی ہے تو صحابہ کو تو آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے تو بابوں کو کدے سے کشف اور یہ چیزیں نظر آ جاتی پھر صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے اگر کسی نے کوئی رسی بھی اٹھائی تھی یہ سمجھ کے کہ اس کا تو مالِ غنیمت میں کوئی ورث نہیں ہے وہ بھی آگے مالِ غنیمت میں جمع کروائی کہیں پکڑنا ہو جائے تو صحابہ اکرام کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی اور ان کے بابوں کے دعوے سنیں وہ کہتے ہیں ہم میں قبر کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں سب کچھ مجھے اللہ دکھاتا ہے اللہ دکھانا ہے تو عنوب غاندہ رہے اللہ صحابہ نو نہیں بغایا جو سب سے زیادہ حق دار تھے ان چیزوں کے دیکھنے کے کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پھیلنا تھا یہ غیبی خبریں ہیں سورہ آل امراند کی اید نمبر 179 ہے اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آو امتیوں کا کام ہے رسولوں کی غیبی خبروں پر ایمان لانا اور یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے بابے یہ دیکھ لیتے ہیں کہانی ہیں فضائل امال میں تو یہاں تک لکھا ہے حضور کی وفات کی علمہ ساڑھے چھے سو سال بعد کا واقعہ ہے کیونکہ شیخ کرتبی کا زمانہ وہی ہے وہ کہتے ہیں یہ ایک نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کون جنت میں ہے کون جہنم میں تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی گپیں مارتا ہے اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو ستر ہزار دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے تو ایک نصاب میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا ایک بندل آف سیونٹی تھاؤزنڈ کلمہ شریف ٹی سی ایس کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا بس اس پر ڈریس لکھنا تھا سٹیکر لگانا رہندا سی میں فرن سٹیکر لیا یعنی میں نے دل میں اس کو سالے سواب کر دیا اور کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو بخش دیا گیا تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے دو فائدے ہوئے ایک تو مجھے یہ پتا چلا کہ یہ دیز ٹھیک ہے یہ ستر ہزار دفعہ کلمہ کسی کو بخشنے سے چاہے انہیں کام چک کے رکھا ہوئے وہ دیمغفرت ہو جاندی ہے اور دوسرا اس کے کشف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی مطلب وہ ٹھیک بول رہا تھا پہلے یار یہ کشف کی تصدیق تو تاب ہوگی جب آپ بھی دیکھ رہے ہوں جو مرضی کو بولتا رہے اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا کوئنسائیڈ کر گیا اور ایک سارے کا سارا معاملہ ہو گیا تو کانییں بنائی ہوئی ہیں اب یہ پچھلے دنوں اکرار الہسن صاحب نے ایک پروگرام کیا اس میں وہ ایک سید بنا ویا اور وہ گرم کر کے وہ درانتی سی وہ اپنی زبان پر رکھتا ہے کہتا ہے اصلی سید کی نشانی ہے کہ وہ رکھتا ہے وہ آپ تے گرم کر کے رکھ سکتا ہے اسی گرم کر کے رکھی نا تو پھر کوئی سید نہیں بچڑا دازہ کرو یاد اس طریقے سے ہوتا ہے اصلی سید تو ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھایا چاہنا تو نبی علیہ السلام کے تو اپنے دانت چار شہید ہو گئے ہیں غزوہ احد میں بخاری مسلم میں آتا ہے اور صورت العراف میں آیا کہ نبی تم فرماؤ اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں خیر کسی سمیٹ لیتا ظاہرہ جس کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے وہ تو پہلے پلان کر سکتا ہے تو یہ خام خائنوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں باقی یہ مجھے زمین یاد آگیا ہے کیونکہ وہ مولانا تکی عثمانی صاحب اب اندازہ کریں یہ لوگ علماء کو پڑھا کے فارق کرتے ہیں تو آخر میں اپنی مور کیا لگا رہے ہیں یہ باتیں ہی ہو آخری درست حدیث ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ سنا رہے ہیں کہ جی امام بنیفہ کو گناہ دلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے حضرت امام بنیفہ ارمت الالے سے کے بارے میں منقول ہے وضوع کرتے تھے لوگ تو ان کو وضوع کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر عزباللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے وہ چلتا ہوئے نظر آتا ہے حضرت امام بنیفہ امتعلیٰ علیکم اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ ماہ مستعمل ناپاک ہے وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی تو انہیں کہہ دیا کہ ماہ مستعمل ناپاک ہے اب مجھے بتائیں جس مولوی کو درس نظامی کے کورس میں اینڈ پہ مفتی عظم پاکستان یہ کہانی کرا کے رخصت کریں گے انہیں اکے جا کے وڈیاں کہانییں کرانی ہیں نا کوئی قرآن بیان کرو کوئی دیس بیان کرو کہانییں کرا کے دو آگے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا نالے بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا تھا ہمیں بتا چل کے ایک اکابرین کو کیسا بنایا تھا ایک اکابر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا مفتی زید صاحب کی تو اکابرین کو ایسا بنایا ہوا ہے پرانے اکابرین کی بھی میں نے آپ کو بتا دیئے قاسم نوتبی اور رشید حمد گنگوئی صاحب پبلکلی تو وہ آپ نے سن نہیں لیا اللہ نے ایسا بنایا تھا جی ان کے اکابرین کو مزے لیں ان کے اکابرین کے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپانا پڑتا ہے اور مولوی وہ ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپانا پڑتا ہے یہ وہ لوگ ہیں